ویلکم ٹو ٹوپ ایکس ٹی وی دوستو ہر سال نئے سال کی آمد کو بہت ہی جوش و خروڑ سے ویلکم کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں پچیس دسمبر کو پہلے کرسپس منایا جاتا ہے پھر کچھ دن کے انتظار کے بعد دسمبر کی آخری رات کو نیوئیر کی سیلیبریشنز شروع ہو جاتی ہیں ہم سارا سال بڑی بے سبری سے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ نیوئیر کنسپٹ شروع کہاں سے ہوا اور کس نے کیا دنیا بھر میں اس کو کس طرح سیلیبریشنز کیا راتا ہے اور لوگوں کی کیا روایات ہیں اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ ہم آج آپ کو کچھ حیران کن نیوئیر فیکٹس بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پونٹ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کس ویڈیو کی طرف دوستو نیوئیر سیلیبریشن نہیں نہیں بلکہ یہ پچھلی کئی صدیوں سے منائی جا رہی ہیں یہ کنسپٹ دو ہزار بیسی سے پہلے شروع ہوا اس کنسپٹ کو شروع میسوپوٹیمیا قبائل نے کیا نیوئیر فرس جنوری کو نہیں جانا جاتا بلکہ کچھ رومنز اسے فرس مارچ کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کچھ رومن کیتھولک فرس جنوری کو نیوئیر سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ جورجین کلنڈر کے مطابق نیا سال فرس جنوری سے شروع ہوتا ہے دوستو فرس جنوری کو جوڈیو سیزر کی طرف سے نئے سال کے لیے قبول کیا گیا تھا بعد میں اسے انگلینڈ اور امریکہ نے سیونٹین ففٹی ٹو میں اپنایا دوستو ورڈ جنوری جانس سے لیا گیا تھا جس کا مطلب ہے ٹو فیسٹ گوڈ نیم جس کا ایک چیرہ آگے کی طرف ہے تو دوسرا چیرہ پیچھے کی طرف ہے دوستو نیوئیر کو ایک اچھا وقت سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنی بری آجتیں چھوڑ کر نئی آجتیں اپنا لیتے ہیں نیوئیر نائٹ میں ایک دوسرے کو گفت دینا یہ کافی پرانے عدوار سے چلتا آ رہا ہے اور یہ گفت کا سلسلہ پرشین نے شروع کیا تھا دوستو کچھ روایت کی بات کرتے ہیں دیمار کے لوگ نیوئیر نائٹ میں مختلف اقسام کی ڈیشیز بنا کر دوسرے لوگوں کے گھروں کے سامنے رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے نئے دوست بنانے میں مدد ملتی ہے سپینچ لوگوں کی یہ روایت ہے کہ وہ اکتیس دسمبر کی رات کو بارہ انگور کھاتے ہیں اور انگور کھاتے ہوئے وہ اپنے آنے والے اچھے وقت کی دعائیں مانگتے ہیں یہ روایت ایٹین نائنٹی فائیو سے شروع ہوئی دوستو جپان میں اکتیس دسمبر کی رات میں بدہ ٹیمپل میں ایک سو آٹھ بار گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور وہ اس طرح نیوئیر کو ویلکم کرتے ہیں دوستو گریکس لوگوں کی روایت کی بات کریں تو وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر پیاز لڑکاتے ہیں اور دروازے پر انار توڑتے ہیں اس وقت وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کی دعائیں مانگتے ہیں دوستو بیلجیم میں نیوئیر کو ایک سپیشل نیم سے جانا جاتا ہے اسے وہ سینڈ سلویسٹر کہتے ہیں وہاں کے لوگ اس رات کو شیمپین ٹوسٹ کرتے ہیں اور بچے اپنے پیرنٹس اور گرین پیرنٹس کو کھات لکھتے ہیں دوستو اگر فوڈ کی بات کریں تو نیوئیر نائٹ میں یوئیس، آئرلینڈ، جرمنی اور اٹلی میں گرین لیف ویجیٹیبلز کھائی جاتی ہیں دوستو جپان میں لانگ نوڈلز کھائی جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لانگ نوڈلز ایک لانگ لائف کو ظاہر کرتے ہیں اور پرتگال، ہنگری، اسٹریلیا اور کیوبا میں سوور کا گوشت کھائی جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پروسپیرٹی اور پروگرس کو ظاہر کرتا ہے دوستو نیدر لینڈز اور میکسیکو میں نیوئیر نائٹ میں رنگ شیف پیشری اور کیک کھائی جاتے ہیں نیوئیر کی رات کو ببلی بوڈل کو کھولا جاتا ہے اور بوڈل کھول کر نئے سال کی خوشیاں منتے ہیں آپ کو یہ بات حیران کر دے گی کہ امریکہ میں نئے سال کی رات میں تین سو ساٹھ ملین وائنز کی بوٹل ہر سال کنزیومڈ ہوتی ہیں دوستو نیوئیر کی نائٹ کو بہت لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ نئے سال میں سموکنگ چھوڑ دیں گے ویٹ لوز کریں گے ہیلتی اور فیٹ رہیں گے اور پیسہ بچائیں گے دوستو ڈچ پیپل نیوئیر کی رات کو فائر ورکس کرتے ہیں اور کرسمس ٹریز کو جلاتے ہیں اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال کی میموریز کو جلا کر فائر ورکس کے ذریعے ایک نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو امریکہ میں ایک بہت پاپولر روایت ہے کہ نیو یارک سٹی ٹائم سکوئر پر بہت لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اگزیکٹلی 1159 پر نیوئیر بالز نیچے گرتے ہیں جو کہ اگزیکٹ 12 بجے زمین پر آ گرتے ہیں بروپنگ دا نیوئیر بالز ایک نئی روایت ہے جو کہ بنی ہوتی ہیں دوستو ٹائم سکوئر پر نیوئیر کی سیلیبریشنز میں اتنا حجوم ہوتا ہے کہ لوگ ٹائلیٹس کی کمی کی ورہ سے اڈلٹ ڈائپر پہن کر آتے ہیں ہر سال نیوئیر نائٹ کو انٹارٹک میں ایک بہت بڑا میوزیکل فیسٹیول ارگنائز کروایا جاتا ہے اور پوری دنیا بھر سے وہاں لوگ اکٹے ہوتے ہیں دوستو فرنچ کی ازادی کے بعد فرانس کے لوگ اپنا کلینڈر جیوز کرتے ہیں جو کہ ڈیسیمل سسٹم بیسٹ ہوتا ہے مینز کے ٹین ڈیز آ ویک ٹین آرز آ ڈے ہنڈر میٹس پر آر اور ہنڈر سیکنڈ پر میٹ اور ان کا سال ایک سے شروع ہوتا ہے دوستو نورت کوریا میں وہ نارمل جورجین کلینڈر استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا کلینڈر جیوز کرتے ہیں جس کو وہ جوچی کلینڈر کہا جاتا ہے اور یہ کلینڈر نورت کوریا کے بانی کم ٹو سنگ کی برڈے سے شروع ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ بات حیران کر دے گی کہ رشیہ میں ایک سال میں دو بار نیو یئر کی سیلیبریشنز کی رہتی ہیں پہلے وہ فرس جنوری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ فورٹین جنوری کو اسٹریولیا میں سریڈلی ہابر پر ہزاروں لوگ اکٹھے فائر ورکس دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور نیو یئر سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر آپ ایسے مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہیٹرسو ویڈیو پسند آئی ہے